ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ پولٹیکلی فوج زیادہ اٹونمس ہو گئی ہے آف پولٹیکل ایکٹرز یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم آئی ہے کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو مزید مضبوط کر دیتی ہے یا ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ یہ جمہوریت کے لیے بہت بڑی فتح ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی پروفیشنلزم کو بھی اس نے نقصان دیا ہے ملکی ایکانومی کو بھی اس نے نقصان دیا ملکی پولٹیکس کو تو بہرحال دیا ہی دیا ابھی لاہور کی جو حالت ہوئی ہے سماغ کی لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا رول ہے جو ہم نے جس طرح سے شہر کی کو ڈیزائن کیا ہے اور وہ سارے کا سارا ہم نے لینڈ سپیکولیٹرز کو دیا ہے لیل سٹیٹ سپیکولیٹرز کو دیا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے کہ ایموشنلی آج پاکستان ہے تو بڑے کڑوا سا جواب نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین در ریڈ روم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ آج پاکستان میں مشہور بلکہ عالمی اعتبار سے مشہور ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ موجود ہیں ہم سٹریم کر رہی ہیں لائیو ہمارے ساتھ اور آج ہم ان سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر امار علی جان اور میں خود تیمو رحمان نہ صرف جو ماضی میں انہوں نے لکھا ملٹری انکوپوریٹڈ ملٹری انک جو انہوں نے کتاب لکھی مگر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان سے یہ بھی جانیں کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت ہو رہا ہے وہ کس طرح سے اس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر آئیشہ کیسے ہیں آپ اسلام علیکم تیمو بلکل ٹھیک آپ سنائیں خیریت سے بس جی آپ کی دعائیں ہیں اسی لئے ہم جو ہیں وہ زندہ رہ رہے ہیں آپ کی دعاؤں کی برکت لیٹس اے آئیشہ جی آپ نے آئیشہ جی آپ نے اب تو میرا خیال ہے اس کتاب کو کم سے کم دس پندرہ سال ہو گئے ہیں ایک گراؤنڈ بریکنگ کام لکھا جس میں آپ نے جو مل بس ہے یعنی کہ ملٹری کی بزنس ہے اس کا سارا جو اس کے جو سارے معاملات ہیں اس پر تحقیق کر کے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھی اور آپ نے یہ بتایا کہ اگر ہم اوورال ملٹری بزنس کو دیکھیں تو شاید پاکستان کی چھ فیصد سے لے کے دس فیصد محیشت ملٹری کی بزنس کے کنٹرول میں ہے اور اسی کی وجہ ہے آپ کا یہ کہنا تھا اس کتاب میں کہ ملٹری بار بار پاکستان کی سیاسی پروسس کے اندر انٹر ہوتی ہے اور اپنے مل بس کو مستحقم کرنے کے لیے اپنے معاشی مفادات کو مستحقم کرنے کے لیے ان کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسس میں حصہ لیں یا پولیٹیکل پروسس کو کنٹرول میں رکھیں تو کیا خیال ہے پچھلے دس پندرہ سالوں کے اندر کیا یہ معاملات تبدیل ہو گئے ہیں یا آج بھی معاملات ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں تیمور خدا نہ خاصتہ کیوں معاملات تبدیل ہوں گے دیکھیں میرا کتاب میں کہنا یہ تھا کہ یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ قسم کی اکانومی ہوتی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ جانرہ ملٹری کیپٹل ہے یہ اور یہ جہاں بھی دنیا میں ہو رہا ہو یہ خطرناک ہے چاہے وہ امریکہ میں ہو رہا ہو چاہے وہ اسرائیل میں ہو چاہے چائنا میں ہو یا پاکستان میں چائنا میں ہم نے دیکھا کہ نائنٹیز میں انہوں نے ختم کر دیا یہ انہوں نے کہا جی پروفیشنل ملٹری رکھنی ہے تو اس کو ان دھندوں سے نکالو ہمارا یہ ہے کہ فوج شروع میں ایکانومی میں آئی اسٹیک ان پر طاقت تھی لیکن جیسے جیسے انہیں موں کو یہ خون لگا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اٹانومس ہو جاتے ہیں مطلب پچھلے دنوں ایک گفتگو ہو رہی تھی تو کسی نے کہا جی وہ آسف خفور صاحب نے کہا کہ جی دیکھو یہ ملٹری بزنس کا ایک منطق ہے منطق یہ ہے کہ اگر کلیپس کر جائے آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ چل نہ سکے تو ہم جو ہیں ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس ریسورسز ہوں اب یہ بالکل بے تکی بات ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک ایک دھیلا ایک ایک ذرہ ڈیفنس بجٹ کا دیتا ہے جب چائنہ اور انڈونیشیا نے کی ملٹریز ایکانومی میں آئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس پیسے پورے نہیں ہوتے تھے تو یونٹس ہوتی تھی انفینٹری یونٹس ہوتی تھی جو کہ کھیت کھلیان میں کام کرتی تھی کچھ پروڈکشن کرتی تھی تاکہ اپنے خرچے پورے کر سکیں ہمارا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ پولیٹیکلی کچھ زیادہ اٹانومس ہو گئی ہے آف پولیٹیکل ایکٹرز اور بھی قصور ہیں کیونکہ جس میں پولیٹیکل ایکٹرز کے بھی قصور ہیں وہ بات میں بات ہوگی لیکن دس پیل باہ فل کہ ہماری تو ایکنومک مینز بھی اپنے ہیں یہ ساری چیزوں سے یہ زیادہ طاقتور سو ان کی ایکانومی ان کی پولیٹیکل پاور کے ساتھ کو سٹرنٹھن کرتی ہے پولیٹیکل پاور پھر یہ ایک سائیکلک ہے سو دس پندرہ سالوں میں یہ جو ہے بڑا ہے بلکہ اب تو ایسا بڑا ہے کہ پوری جو ایکانومی ہے وہ سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل کی آر میں وہ ان کے ہتھے ہیں بلکہ بہت ہی دلچسپ اور بڑی مزکا خیز بات ہے کہ جو کمپنی خرید رہی یا بڈ جس نے کیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے اس میں اس کے جو تین بڑے بڑے جو ہیں آفیس ہولڈرز وہ ایک دو میجر جنرل ہے ایک بریگیڈیر ہے پھر ایک ایئر ماشل صاحب ہیں ان کے رشتہ دار بھی ہیں موجود سو بات یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ آپ پھر نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ آپ ریسورسز کو اور یہ میں نے اس کتاب میں بھی ارز کیا تھا کہ یہ انڈیریک سبسیڈیز ہیں مطلب کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ نیشنل سیکیورٹی جب سے جب نیشن سٹیٹس بنی اور فوجیں ہوئیں تو اس میں یہ تھا کہ دیفنس بکیم پبلک گوڈ اس سے پہلے ایمپائرز ہوتی تھی ایمپائرز کے لیے فوجیں نہیں ہوتی تھی ان کی وہ مرسنریز تھے پیسہ لیتے تھے آکے کام کرتے تھے اب آپ کے ہاں نیشن سٹیٹ کی فوج جو ہے وہ خود ہمارے کیس میں مرسنری بن گئی وہ کہتی ہے جی کہ ہم سے اچھا کام لینا ہے تو ظاہر ہے ہمارے پاس ہمیں زیادہ ریسورسز دو یا ہمیں ایکسس دو ٹو نیشنل ریسورسز میں سمتنی ہوں کہ ان کی پروفیشنلزم کو بھی اس نے نقصان دیا ہے ملکی ایکانومی کو بھی اس نے نقصان دیا ملکی پولٹکس کو تو بہرحال دیا ہی دیا بہت شکریہ آئیشہ جی یہ جو آپ نے ایس آئی ایف سی کی بات کی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشنز کانسل کی آپ نے بات کی تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ملٹری کے اپنے جو ایکنومک انٹریس ہے اس کی کنٹینیوٹی کی ایک کڑی ہے اس کے تسلسل کی ایک کڑی ہے ذرا یہ اس کو اسپلین کر دیں کہ ایس آئی ایف سی ہے کیا نمبر ایک یہ اس کی کڑی یا تسلسل کیوں ہے اور یہ پاکستان کی لیے کس حوالے سے اور کیوں کر نقصان دے ہو سکتی تیمور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان کی ایکنومی سے زیادہ ان کی پاور کی کڑی ہے مطلب یہ کہ ایک ادارہ ہے جس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں بسکلی اور ان سے ایک فوج تھیوریٹکلی اس انسٹرومنٹ اف پالیسی مطلب یہ کہ جب کوئی گورنمنٹ کرتی ہے کہ جی بس اس سے ہم نے جنگ کرنی اس سے لڑائی کرنی ہے تو اس پالیسی کو ایمپلیمنٹ کرتی ہے نا تو ایمپلیمنٹر اف وہ پالیسی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ آپ کے برابر بیٹھ کے سٹرٹیجک ڈیسیجن میکنگ کرنا ہے سو سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے وہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے بنائی میکنہ امران خان کو فارق کرنے کے بعد جو حکومت آئی تھی اس نے بنائی اور پھر اس کو مزید شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے مزید اس کو تقمیت دی وہ تمام نیشنل ریسورسز کی جو الوکیشن ہے اس کے فیصلے کرے گی اور یہ جو ایسی ایف سی ہے یہ جو باہر سے انویسمنٹ آئے گی جو آپ اپنے ایسیٹس پبلک سیکٹر ایسیٹس بیچیں گے اس کے فیصلے اب اتنی مزید کی بات اس میں ایک جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی جو ایڈبائزری ہے اس پہ آمی چیف ہے لیکن اس کے جو آپریشنل ونگ ہے اس میں بھی دو سے تین آپ نے لیفٹن جنرل رکھے ہوئے مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیپ ٹو ہے میری اس بہت سارے ہمارے پروفیسر حضرات میں سے اکبر زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ جی ہائیبریڈیٹی ہمیشہ سے تھی میرے خیال میں ہائیبریڈیٹی کی ڈیفنیشن ہوتی ہے ہائیبریڈیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک میں اسے دیکھتی ہوں ڈیسیزن میکنگ ان سٹیٹیجک ڈیسیزن میکنگ کے پیرائے میں وہ آپ کے ہاں شروع ہوئی ہے دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ میں میانواز شریف نے بنائی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور اس میں جو کہ فارمیلہ اگزیکٹ لی تھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا جو کہ مشرف کی تھی جسے آپ نے ختم کیا دوہزار آٹ میں تو اس میں آپ نے چار جو فور سٹار جنرل ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا سیکنڈ سٹیپ پی ٹی آئے انہوں نے جو ٹاپ اکنومک ایڈوائزری کمیٹی تھی اس میں آپ نے آمی چیف کو بٹھا دیا یہ تو ہائیبریڈی کی ایک تیسری فارم ہے زیادہ ایکیوٹ فارم جس میں آپ پی لیول پہ بھی آپ لے آئے ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مصدر سٹیٹ ایسٹ ہیں ہمارے پاس پی آئی ہے ہمارے پاس ریلوے ہے ہمارے پاس اور بہت سارے آئل این گیس کے ایسٹ ہیں تو جب آپ ساجہ داری ہوگی اس میں ظاہر ہے ان کے اپنے انٹرس بھی ہوں گے آپ دیکھیں جس طرح آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں مثلا آپ جیسے یہ بنا رہے ہیں چولستان کنالہ بنا رہے ہیں سن والے شور مچا رہے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے اب اس میں ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے پولیٹکس بھی ہے بٹ وہ تو ڈھونڈنے کے لیے کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی ہمارے پاس کپیسٹی نہیں ہے میں ایک ٹاک سن رہی تھی ایک صاحب بہت اچھی انہوں نے بلیک پول میں کی تھی جس میں بتا رہے تھے کہ کس طرح پانی کا ایکسس ہے لیکن پانی کو ٹیپ کرنے کے مسائل ہیں لیکن یہ کرتے ہیں کہ فورن فورن اگریکلچر اب اس میں یہ بھی لالچ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو انگریز کے زمانے کا لاؤ آپ کر رہا ہے انگریز کا وہ ہی چل رہا ہے تو اس میں کنال نکالیں گے اس کا impact جو ہے لانگ ٹرم ظاہر ہے آپ پہ ہوگا آپ کے انٹر پروvincial ریلیشنز پہ ہوگا جو آپ کا لور ریپیرین ہے وہ کب سے چیخرا ہے اور جو concentration ہے آپ کی forces کی جو صوبے سے ہے ظاہر ہے beneficiaries وہ ہیں سو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ وہ unfortunately ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں political class جو ہے وہ front foot پہ آکے کھیلتی نہیں ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ فوج کو آپ کہیں کہ جی نہیں آپ نہ آئیں بلکہ میں سمجھ کیوں ایک فارمیلہ نکال جس میں آپ کہیں کہ بھئی آپ میکنگ it's very political اور اس کے لیے یہ یہ فارمیلہ آپ نکالتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے بھٹ یہ جو ہیں ان میں تو capacity ہے ہی نہیں کہ آپ سوچیں بھئی بیوروکرات ہیں بیوروکرات سے آپ کیا expect کر رہے ہیں کہ ان کی long term thinking ہو گی پانی کے مسائل پانی کی distribution کے جو میں نے جب اپنی research کے دوران دیکھا تو اس میں اندازہ ہوا کہ state کے پاس دو بہت قیمتی resources ہیں اور بہت ہیں لیکن دو بہت قیمتی resources ہیں ایک زمین اور ایک پانی پانی کس کو نکال کے دینا ہے زمین کس کو دینی ہے آپ کی بنجر زمین جو ہے وہ اور مسئلہ یہ ہے کہ جو چھوٹا فوجی ہے وہ بھی beneficiary نہیں ہے مزے کی بات یہ ہے سو یہ جو interest ہیں power جس طرح جو اس کی organization ہے اس میں یہ سارے معاملے جو ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں اور SIFC کی capacity میری امریکیوں سے بھی بات ہوئی ہے diplomats برطانیہ میں بھی ہوتی ہے ابھی تک ہر کو انتظار کر رہا ہے کہ SIFC deliver کرے SIFC کی capacity ہی نہیں ہے deliver کرنے کی اور میرے خال میں یہ بہت خطرناک فارمیلہ ہے جی آپ نے تو تھوڑا سا ڈپریسی کرتی ہے یہ باتیں کر کے یہ فرمائیے کہ دو سوال میں اکٹھے ہی پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ جو حالی میں تبدیلی ہوئی ہے ایک تو تبدیلی وہ تھی جو خان صاحب لے کے آنا چاہتے تھے ایک تبدیلی وہ ہوئی جو ان کے نہیں کروایا اور دوسرا آپ سے سوال اس کے ساتھ ہی جڑا ہو ہے کہ یہ جو چھبیسوی آئینی ترمیم آئی ہے کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو مزید مضبوط کر دیتی ہے یا ہمیں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ جمہوریت کے لئے بہت بڑی فتح ہوئی مسئلہ یہ ہے جی کہ میں آپ کے دوسرے سوال سے شروع کرتی ہوں کہ اگر آپ پیپر پر دیکھیں تو اچھی بات لگتی ہے کہ جو جو بہت ہی افتخار چودری کے زمانے سے بہت اپنے آپ کو اس نے طاقتور کر لیا تھا سو او موٹو کو چکر میں آپ نے ریکو ڈک کانسل کر دیا 5.9 billion ڈالرز کا آپ کو جو ہے اور عبیٹریشن میں ٹیکہ لگیا جسے کہتے ہیں پنجابی میں تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے میں نے ساکیب نصار کو دیکھا بلاول بھٹو کہتے ہیں وہ پچھلی جوڈشری کو رہتی ہیں تو جوڈشری کا ہماری تو ہسٹری میں بہت ہی مشکوک رہا ہے لیکن جس بیگراؤن میں یہ چینج آئی ہے وہ بھی اتنا ہی مشکوک ہے مسئلہ یہ ہے کہ جن ایکٹرز نے یہ کیا ہے وہ اس نے تھوڑی کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی سپریم ہو ٹھیک ہے آپ کی یہ پارلیمنٹ انوالو ہے جوڈشری جو ہے آپ ایک لینئر اس میں چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے مطلب یہ سارا کروانے والا کون ہے اس کے پیچھے کون ہے کون جوڑ توڑ کر رہا ہے آپ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ چلتا رہے منصور علی شاہ جو ہے وہ آئے پویٹ میں درد کہیں اور تھا implement کرنے والے کوئی اور تھے so and it's a different matter اور بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتنے pliant جیسے expect کیا جا رہا ہے نا ہو لیکن پھر اس میں یا پارلمنٹ کو استعمال کیا جائے گا کہ کرو اب اس کو دھکا دو اب اس کو نکالو ان کی میں ایک بڑی اچھی میں کیونکہ ویسے تو دیکھنے میں بڑی خوبصورت چیز لگتی ہے ان پیپر کہ جی accountability ہوگی بالکل ہونے والی accountability no doubt about it مسئلہ ہے کہ accountability کرنے والے کون ہیں accountability کرنے والے خود اپنی accountability کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسرا accountability جب کرتے ہیں وہ کسی اور کے کہنے پہ argument ہو نہیں سکتا کہ یہ ٹھیک ہے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے اب یہ غلط ہو گیا ہے پاکستان میں events ہوتے ہیں moments ہیں کوئی manipulate کر لے گا کوئی اس کو اپنی advantage کیلئے use کرے گا اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف بھی یہ use ہوگا آگے جا کے پھر پھر ڈاکٹر عیشہ نے کچھ بہت ہی مزے کی باتیں کی ہیں جن کے اوپر میں دفعہ بھی آنا چاہتا ہوں خصوصی طور پہ جو ملٹری کا رول آپ نے بتایا ہے ابھی لاہور کی حالت ہوئی ہے سماغ کی لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس میں بہت بڑا رول ہے جو ہم نے لینڈ سپیکولیٹر کو دیا ریل سٹیٹ سپیکولیٹر کو دیا ہے اور ان کے اوپر بھی کون بیٹھا ہے وہ ہی آپ کے ڈی ایچ ایس وہ ہی سارا معاملہ ایک پلوٹ مینی ہے ادارے کا جس کی وجہ سے ہماری کالوجی تبہہ ہو رہی ہے یہ جو اب چولستان کی مسئلے بنیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نیگوشیئٹ وغیرہ تو کرنا آتا بھی نہیں ہے انٹرسٹ بھی نہیں ہے وہ ڈنڈے کے زور پر اکانومی چلا رہے ہیں جبکہ یہ معاملات جو ریسورسز کے معاملات ہیں وہ تو بہت پچیدا معاملات ہیں اور اسی میں میں آپ کو ایک جاننا ملتے ہو یہ اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو یہ سارے لینن ہوتے ہیں ان کی باتیں سن کے بڑا مظہار ہوتا ہے کہ جی یہ تو مریم سے بھی ملے ہیں بلابل سے بھی ملے ہیں آج پی ٹی آئی والوں سے مل رہے ہیں یہ سب جو ہیں لینن سے کم نہیں ہوتے جب اپوزیشن میں گورنمنٹ میں آتے ساتھ ہی کہتے یہ 26 وی ترمیم ہے اس کی وجہ سے جمہوریت بچ کی جو ترمیم ان کے اپنے میمبرز نے پڑھی نہیں بھی نہیں تھی جس رات پہلی رات یہ دوسرا اسی سے جڑا بزنس کے حوالے سے جان 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 چاہوں گا کہ ابھی ہم سی پیک کو بچ کر رہے ہیں دی یو تنک اس کے پیچھے بھی ہماری سوچ ہے کہ جو لانگ ٹرم اندسٹریل ڈیویلپمنٹ ہے اس طرف ہماری جو ملیٹری ہے وہ آتی نہیں ہماری جس لیکن یہ long term strategic thinking ہماری بوجوازی کے اندر ہماری military کے اندر کیون ہے ہم چینہ پہ بھی مزید بات کریں گے بات برادلی سی پیک کو بھی جو فیلیر ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ شورٹ term بڑا اپا دو چیزوں پر امار میں نے پچھلے دنوں ایک کانگی endowment کی report میں ایک section لکھا تھا وہ تھا corporate sector and military business تین ملک ساہو دھندہ ہے پاکستان top پہ ہے of course bangladesh and shri lanka so جو ہم نے دیکھ نا تھا وہ یہ کہ corporate sector کیسے push back کر رہا ہے اب مسئلہ یہ کہ corporate sector ان تینوں cases میں piggyback کرتا ہے on the military کہ مثلا بنگلہ دیش میں بھی دیکھا کہ جو چیزیں نہیں ہو رہی نا education institutions ٹھیک سے نہیں چل رہے تو کہتے ہیں اچھا یہ کر دیں یہ آ کے کر لیں ہمارے ہاں بھی push back اتنا جیسے کہ ہونا چاہیے نہیں ہوتا حالانکہ نقصان ہے مثلا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جن جن industries کو gas چاہیے اب فوجی فاؤنڈیشن preferential treatment اس کو ملتا ہے gas کے کوٹے میں ان کو نہیں ملتا تو آپ کی fertilizer production آپ کی ceramics یہ وہ بہت ساری industries جو ہیں ان کی costing ہی فرق ہو جاتی ہے اور ان کی sense بھی نہیں ہے مثلا مجھے اچھی کا یاد ہے کہ جن دنوں میں سرکار پاکستان میں بھی تھی تو ایک دفعہ GHQ میں بلائی گیا تو بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی نہیں نہیں دیکھیں نا جب ہم خود ISPR advertise کرتی ہے تو ہمیں سستہ پڑھتا ہے یہ تو سکٹر سارے بیوان ہے یہ ہے وہ ہے میں کہا جی بکوز آپ بہت ساری cost جو ہے آپ direct labor cost رکھتے نہیں ہیں آپ صرف direct material cost رکھتے ہیں ان کی costing کا طریقہ بڑا problematic ہے آپ کے پنکھے چل رہے ہیں آپ کی بجلیاں چل رہی ہیں ان کے bill تو آپ کے لگ نہیں رہے وہ private sector والے یتیم تو وہ bill بھی لگا رہے ہے نا ایک تو ان کی sense جو ہے نا of understanding ہے نی private sector ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ we are habitually ہمارے ہر جو segment ہے اس کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کے بڑے منشاہ ہو ہشوانی ہو بڑے بڑے اور نام کن کن کا بندہ لے نام یہ سارے کے سارے state کی وجہ سے یہ بنے ہیں گروپ کی 1947 میں پاکستان کے پاس تو corporate sector ہی نہیں تھا بنائے گئے 1960 میں ایوب خان نے جو mechanism کرزہ دینے کا کیا اس سے یہ گروپ بہت سارے بنے اب چکر یہ ہے کہ بہار سے پیسہ آ رہا ہے state ان کو بھی دے رہی ہے حصے یہ خوش ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے لہو کہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے سو پرابلم یہ ہے کہ پش پیک کوپرٹ سیکٹر سے جتنا کہ ہونا چاہیے ہے نہیں ذرا سا پش پیک ہوا بہریہ ٹاؤن تو ملک ریاض فارغ ہو گیا وہ کمپیٹ کرنے آ گیا تھا اس کا ایک قصور ہے کہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا عمران کو دوسرا یہ ہے کہ ڈی پرابلم ہے کہ جو سو ووٹ وی ڈن ان سیمٹی سکس سکس کہ ہماری ایک کنزیومر بیسٹ ایکانومی ہو گئی ہے نوٹ ایکسپورٹ اورینٹڈ امپورٹ اورینٹڈ مطلب یہ کہ آپ لاہور چلے جہاں آپ دونوں رہتے بھی ہیں تو لاہور میں چلے جائیں مطلب کہ برے دنوں میں ایکانومی کے ہر کوئی فون کر کہتا تھا یار کیسی باتیں کرتے ہو تم لوگ کہ پاکستان غریب ملک ہے جاؤ ریسٹورانز میں لمبی لمبی کتارے لگی ہیں دکانے کھل رہی ہیں فیشن ہاؤسز کھل رہی ہیں پیسہ آیا میں نے جوڑا نہیں میں نے کٹھا نہیں کیا کٹھا کروں گی ایکسپورٹ اورینت گروہ کے لئے نہ کپڑے ڈیزائنر کپڑے ہوں جی ٹیکسٹائل یہ سارے کنزمشن ہے it's not mostly it's not export oriented آپ کا boom bus cycle آپ کا جاتا ہے انفلیشن نیچے جائے گی انٹریس ریٹ نیچے جائے گا پھر اس کے بعد it's going to go back at some point totally up dependent ہے but if you look around آپ کی ساری آپ کی business elite ہو آپ کی military elite ہو آپ کی political elite ہو they seem to be comfortable with you know putting responsibility دوسری بات یہ کہ آپ کا محول خراب ہو گیا امار گیر آپ یہ خود سوچیں کہ آپ پی آئی کی پرائیوٹ آئیزیشن کا بسال ہی دیکھ لیں آپ کی بلو ہے ایک دو اور airline ہے وہ airlines کیوں نہیں bid کر رہی ایک housing scheme والا ایک real estate والا کیوں bid کر رہا ہے اس لیے کہ سب کو نظر آتا ہے نا کہ bid کر کے خرید بھی لیا تو یہ گلے میں گھنٹی ہے not because کہ اس کے debt کی وجہ سے اس کی وجہ سے کہ آپ کے دروازہ کھٹ کھٹائیں گے کہیں گے اچھا جی فلانے کو لے جاؤ فلانے کو سواری کروا دو فلانے کو یہ کر دو وہ کر دو ہمارا کارگو ہے منظر کہ آپ کے سر پہ جو national security کا پھندہ ہے نا آپ کے گلے میں fit ہوا ہوا جس کی وجہ سے آپ domestic جو آپ کا business man ہے اس کو آپ constantly اس پہ لگائیں گے اچھنا تنگ کریں گے وہ کہتا میں خرید ہوں کیوں if I can't run a company like a private sector company کیا ضرورت ہے مجھے and coming to CPAC میرا تو جی یہ کلے میں بلکل پکا تھکا کلے میں کہ CPAC جو تھا وہ it started to go down and اس میں آپ نے as instrument of policy فوج نے use کیا تھا to make CPAC fail because I think somewhere آپ کی جتنی بھی major investment آئی ہے وہ 2013 سے 2017 آئی ہے اس کے بعد ختم ہو گئی آپ نے اس نے امران خان نے کہ جی نہیں جی corruption ہے یہ صحیح نہیں ہے اس میں efficiency کے problem ہے بند ہو گیا almost بند ہو گیا problem یہ تھا کہ this is what your leadership wanted to do because Bajwa صاحب آکے International Institute of Strategic Studies London میں آکے فرماتے تھے actually تقریر کی انہیں کہ Pakistan has genetic ties with the West you give us money and weapons we will de-link ourselves from China آخری marks لے دیں جہاں فوجیوں کی جو thinking تھی وہ گربر ہو گئی اس لگ مسئلہ یہ تھا کہ جس طریقے سے Mia Nwaz Sharif investment لا رہے تھے totally non transparent Pakistan was going the Rajapaksa route Shri Lanka میں you know because ان کے لئے یہ تھا کہ this was a political gain پیسے آئیں western route کے بجائے eastern route پہ لگا دیئے votes مل گئے infrastructure development یہ وہ and Rajapaksa نے Shri Lanka میں exactly یہ کیا debt burden جو ہے وہ بڑھ گیا Shri Lanka کا humantota کا port یہ وہ وغیرہ وغیرہ آپ نے بھی یہ اچھا ان کو ایک تو یہ شاید پریشانی ہوئی کہ ہم Shri Lanka نہ بن جائیں دوسرا ظاہر ہے جو ایک permanent interest ہے جو کہ میں سمجھ کیوں milbiz کا ایک important حصہ ہے milbiz آپ کو پتا ہے کیوں خطرناک ہے دنیا میں کہیں بھی ہو اس خطرناک ہے کہ اس میں individual interest tie ہوتے ہیں اور وہ individual interest جو ہیں national economies کو effect کرتے ہیں so جو کہ welfare کے نام پہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کا لے کے پھرتے کہ جی welfare کے لیے welfare سے زیادہ یہ interest کی game بن جاتی ہے اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سی جو سب سے بڑا جو جو جس کے ایسے سی پیک کو push back ملا اس کے ایک یہ تھا کہ ان کے personal interests tied ہیں with the west مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کوئی دو دھائی سال پہلے کی بات ہے تو ایک برطانیہ کے بہت senior ڈپلومانٹ جو کہ national security advisory میں بھی ان کا رول تھا وہ کوئی کے فورن دنوں کی بات کی بات ہے تو دس بارہ لوگوں کی نے کٹ کیا تھا پاکستان ایکسپرٹ تو بات ہو جی تو میں نے ان سے کہا پاکستان کو تو آپ کچھ دیتے نہیں چائنا پہ پاکستان ڈپینڈنٹ ہے ویپنز کے لیے ایکانومی کے لیے تو آپ پہ کچھ دیتے نہیں مجھ اچھی طرح یاد ہے سمجھے پلٹ کے کہا but we have the soft power تمہارے politicians تمہارے military generals ان کی families سب یہاں ہوتی ہیں so personal interests جو ہیں آپ کے impact کرتے ہیں لکھ کہ میں نہیں کہہ رہی کہ جناب آپ بالکل لیٹ جاتے اور کہتے جی بٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی investment کے جو decisions ہیں وہ measure کریں ملک کے لیے بہتر کیا ہے یہ نہ کہ آپ کے لیے ذاتی طور پہ بہتر کیا ہے یہاں یہاں سے game جسے کہتے سی پیک کی خراب ہونا شروع ہوئی اور وہ بھی اٹھیں نہیں رہے آپ نے بڑی شوکنگ بات بتائی کہ کس طرح سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کے genetic ties ہیں اور ویس سے اور اگر ویس جو ہے وہ ہمیں امداد دے دے اور investment دے دے تو ہم وہ ties کاٹ لیں چین سے اور آپ نے یہ تذیعہ پیش کیا جو کہ فوج نے دیلیبریٹلی عمران خان کو آگے کیا سی پیک کیا چائنا کی investment کے معاملت کو تھنڈا کرنے کے لئے تاکہ ویسٹ کو یہ سگنل بھیجا جا سکے تو یہ تو بڑی disturbing قسم کی بات لگتی کیونکہ سارے سیاستدان پہلے آکے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو game changer ہے یہ ویسٹ سے ہم کس طرح سے مزید اور چیزیں حاصل کر سکیں اور اس کو sincerity سے اور اس کو جس طرح سے implement کرنا چاہے تھا اس کو implement کیا ہی نہیں اکثر لوگ ایک 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 چھٹی بات کہوں گی دیکھیں اس وقت چین شور کیا بچا رہا ہے چین کہہ رہا ہے کہ جی آپ چاہ رہے ریلوے لائن اوکے سکیورٹی تو دو آپ نے سی پیک چین پاکستان اکرام کوریڈو سکیورٹی فورس بنائی نور اور ساؤتھ پہلے آپ چین سے پیسے لیتے رہے پھر وہ غصے ہو گئے کہ یہ سکیورٹی تو کرتے نہیں انہا پیسے بند کر دی پھر آپ چلیں آپ چلاتے رہے 12,000 سٹرانگ فورس ہے آپ کی کپیسٹی ایشوز ہیں آپ کے سولجرز جو ہیں وہ جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں افسروں کے گھروں میں بجائے یہ کہ جو اپنا کام کرنے کے آپ ان کی آپ ایک طرف جا کے بلوچوں کو پکڑ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی حملے ہوتے ہیں یہ وہ آپ جا کے پکڑو مار دو بٹ آپ کی خود کتنی نیت ہے چینیز کو سیکیور کرنے کی میرا تو خیال نہیں ہے کہ سوری میں اس پہ آپ سے اور پوچھا چاہوں کا یہ جو بھی کلیش کہا رہا ہے چینیز انوائی کا اور عساق دار صاحب کا یہ بھی پہلی دفعہ کہ پبلکی ایک بات ہوئی ہے اس طرح اس نے رائٹ ریپلائے لیا ہے مخلوق مشاہد سین صاحب کا ایونٹ تھا اور اس نے باقاعدہ ایک پبلکی کہا ہے کہ ہم ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے بندے مرباتے رہیں گے ہمیں سیکیورٹی چاہی ہے اور بڑا سیریس ہے اور یہ کراچی میں اٹک بھی ہوا اتنا صفیسٹیکیٹی لیول کا اٹک ہے کہ اس میں نہیں کہ یہ کوئی ایک ملیٹنٹ کار سکتی ہے انلیس مطلب ویڈرو کی جاری ہے سیکیورٹی یا کوئی انسائی جو ہے تو ایسی رہا فیلنگ امان چینیز کہ کمپرمائز ہے ہماری سیکیورٹی پاکستان کی پاکستان سیکیورٹی اپریٹس کمپرمائز ہے یا وہ ان کے ساتھ ملاوا ہے ملیٹنٹ کچھ چینیز کے معاملات کچھ اور چل رہے ہیں وہ مشتر کی طرف نہیں آرہی مغرب کی طرف جاری ہمار بالکل ان کو اس بارے میں کوئی شک نہیں چینیز کو کہ یہ کر نہیں رہے دیکھیں وہ جو سوات میں ہوا تھا پہلے انہوں نے کہا جس میں چینیز انجینئر مارے گئے انہوں نے پہلے کہ یہ ٹائر آٹ پھٹا ہے چینیز ٹیم آئی انہوں نے کہا بھائی ٹائر آٹ پہ بم بدا تھا پہ انہوں نے کہا جی آئی ڈی تو وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ان کو ریزلٹس آر مل رہے ہیں کراچی والا وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو بتا دو تمہارے اندر سے انفرمیشن نکلی ہے نا دو صورتیں ہو سکتی نا یا کوئی حالات سے ناراض ہے ہمارے ہاں پہلے بھی ہو چکا ہے فوج میں کہ جب افغانستان وار عن ٹیرر جب شروعی تھی اس کے بعد بہت سارے ایسے بھی فوجی تھے جو کہ طالبان سے جن کی ہمدردی تھی تو مل ملا جاتے تھے اب بھی ایسی سچویشن ہے بہت سارے ہیں جو عمران خان اور جو پریزن سیٹ اپ ہے اس کے خلاف ہیں ایک ناراض گی وہ یا کوئی اور مسئلہ لالہ چاہیے وہ آپ کے اندر سے انفرمیشن جا رہی ہے تو آپ اس انفرمیشن کو کیوں نہیں سیکیور کر سکتے آپ نے مارے کھائی میں یار یاد ہے وہ جو مسجد تھی آجی جس میں مارے گئے تھے تو جب ٹیررر اٹیک ہوا تھا آپ نے دوزر گیارہ میں آپ کے ایک سو چالیس پچاس بچہ مارا گیا تھا رائی انفرمیشن اندر سے لیگ کرتی ہے آپ اس کو اچھا وہ آپ کو پش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں خود آنے دو پھر وہ بھی نہیں آپ چاہ رہے ہیں اس کی ایک تو وجہ یہ ہے بلوچستان ماشاءاللہ سے سپیشلی بلوچستان گولڈ مائن مطلب یہ کہ نیچے صوبیدار سے لے اوپر جرنیل تک پیسے ہی پیسے ہیں سو ایک تو آپ وہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی آکے بیٹھے اور کوئی زیادہ کپیسٹی دوسرا سوال اٹھتے ہیں مطلب کہ میں میں تو امار ان تیمور میں سمجھتی ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں جب یہ سی پیک شروع ہوا تھا نا ای تنگ اس فقت ہمارے ہاں کوئی سٹریٹیجک سوچ تا کہ بھائی ہماری اوقات کیا ہے دیکھیں آپ کے ساتھ آپ کے چائنا کے ایک بہت بہترین ریلیشنز جا رہے ہیں ملیٹری سٹریٹیجک بڑے اچھے آپ کی اس وقت سیمٹی ٹو سے ایٹی پسنٹ آپ کی ملیٹری ہارڈ ویر چائنا سے آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے جو موچھوں کو تاؤ دیا ہوا ہے وہ چائنا کی ملیٹری سپورٹ کی وجہ سے آپ کے پاس ہے آپ یا تو اس کو وہی رہنے دیتے نا ٹھیک ہے we have defense production corporation ابھی ہم نے آزربائی جان کو 1.6 billion dollars کی بیچا ہے جی ایف 17 وہ ہمارے پاس بائی دو سارے نہیں پیسے آرہے بکر ہم 38% of the air frame بناتے اس جہاز کا تو اس ہی آپ سے بسے آئیں بات یہ ہے کہ آپ کے ٹینک آپ کے کون سا ایکوپمنٹ ہے جو آپ سے نہیں آرہا وہا تک محدود رکھتے نا آپ نے ایک 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 خدشہ محسوس ہوا دیکھیں آپ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بیلنسنگ کرتی ہیں between west and the east بس یہ ہے کہ آپ کی نیت بد کی وجہ سے آپ کو بیلنسنگ بھی نہیں ہو رہی کریں نا بیلنسنگ کریں مطلب یہ کہ چائنا کے ساتھ آپ کے پرانے ریلیشنز ہیں چائنا کی جو انویسمنٹ کرتا ہے آپ آنکھیں کھول کے انویسمنٹ میں ہے آپ وہ انویسمنٹ کروائیں ان سے وہ والی بات کریں وہ جب انویسمنٹ ہوگی ان کے لوگ آئیں گے کام کرنے کے لیے آپ ان سے اچھا اب آپ کو شاید ایک شکایت ہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بندے لارے ہیں ہمارے بندے کیوں نہیں کرتے بھئی آپ کے ہاں skill تو دینی پڑے گی نا آپ چاہتے ہیں کہ eat your cake and have it to یہ تو نہیں بنے گا یہ جاری ہیں آپ نے کئی اور لگانی ہے یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کیونکہ اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری اپنی incompetence بلکہ incompetence بھی نہیں کہنا چاہئے جو پچھلے دس سالوں میں اس کا مطلب ہے کہ ہم کافی ترقی کر سکتے تھے جو کہ نہیں ہوئی اسی وجہ سے کیونکہ ملبس کے اپنے مفادات کی نتیجے میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ایک بہت ایک historic project جو ہے اور ایک historic opportunity ہم نے lose کر دی ان فیکٹ یہ سن امید کے کرن نظر آ رہی ہے کہیں ہم اس سارے معاملے میں سے نکل کر اپنے وطن کو کسی ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اگر ہے کوئی روشنی کا کرن تو وہ کیا ہے اور کس طرح ہے اور اس طرح پہنچنا ہے میں اس میں اضافہ بھی کر دوں آپ نے بری شاندہ تقریر کی تھی اپریل میں شکاگو میں عالمی آرڈر کے اوپر اور آپ نے سوویٹ یون کا ٹوٹنے کے اوپر بات کی تھی اور یونی پولو ورلڈ کے اندر کیا کچھ تبھائیاں ہوئی ہیں امریکا نے کیا کچھ کچھ رہا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں گلوپلی اوپر 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 جہاں پہ حوپ کی بات آرہی ہے جو بھی تمو صاحب نے کی ہے اس میں بھی آپ کو لگ رہا ہے جو نئی دنیا بن رہی ہے جس کا اپی سنٹر ہو سکتا ہے اس میں ہو اس کو بھی کسی اور طرح امیجن کر سکتے ہیں اور اس میں پاکستان اپنے آپ کو پیوٹ کر سکتا ہے کسی طرح اور اس کے لئے پاکستان کے اندر کیا کرنا پڑے گا پیوٹ ہمیں کرنا ہے کس طرح یہاں پہ سوچ لانے پڑی گی یہ تو بہت بڑا سوال ہے لیکن سب سے پہلے میں تیمور کو ڈسپوائنٹ کرتی ہوں تیمور میں نے سنڈریلا کی کہانی بڑی بدپر میں پڑی ہے اور میں پڑھنا چھوڑ دی سنڈریلا کا ہوتا کیا ہے بچاری غریب فقیر ایک دن وہ اس کو شہزادہ ٹکر جاتا ہے اتفاق سے مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہیں چاہیں گے میں باہر بیٹھی ہوں اس وقت امار بھی is abroad آخر میں ہماری ایک identity ہے پاکستانی ہے نا یہ وہ ایک love affair ہے جس سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے ہم دکھی ہوں گے اس کے لیے ہم خوش ہوں گے اس کے لیے چھوٹی سی چیز ہوتی ہم خوش چیزیں بنیادی سٹرکچرل چیزیں یہاں خراب ہوئی ہیں سو سنڈریلا سٹوری اس لیے مقی بھی یہ دیکھیں کوئی پچھے درو میں وہ پلے دیکھنے گئی تھی سیمیل بیکٹ کا waiting for god ہم من حیصل قوم جو نا ہم we are waiting for god کہ کبھی ہم کہتے ہیں chief justice supreme court کا حالی بنیاد لگتے ہیں وہ یہ کر دے گا کبھی کسی particular politician کسی نہ کسی but we wait for god کیونکہ ہمارے ہاں structures جو ہیں وہ بالکل collapse کر گئے political parties کا structure carders نہیں ہیں جن کے پاس carders ہیں وہ carders کا ستیان آس کر دی ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں civil military دیکھیں یہ ایک ناسور ہے یہ آپ کے جسم پہ ایک بہت بڑا cancer ہے اس کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے یہ آپ کہیں نہیں جارے اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ تم دھکا دے کے اس کو ادھر بٹھاؤ ہم ہی کریں گے یہ بھی انسٹیٹیوشنل طریقے سے گفتگو آپ کو چلانی پڑے گی پارلمنٹ کی پاور کو آپ نے پارلمنٹ یتیم نے اپنی پاور ایکسپینڈ کرنے کے بچے جائے توضہ تیرہ کے بعد پاور آگے کر دی ہے کیابنیٹ کمیٹی آف ڈیفینس آپ کی سٹرکچرلی آپ کے ویپنس سے لے آپ کے میجر ڈیسیزنز کے فیصلے وہ کرتی تھی مرہوم سرتاج عزیز صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے پاور دے دی اس سے کہ پارلمنٹ کے پاس کپیسٹی نہیں تھی خدا کا خوف کریں آپ بل کریں اس کپیسٹی کو وہ آپ نہیں کرتے سو سٹرکچرلی آپ جو ہے نا آپ کی سیول بیراکرسی فارغ ہوگی آپ کی ملٹری اس میں اشیوز ہیں تو ہر لیول پہ آپ کے ہاں آپ کے ہاں سکل من پاور کے اشیوز ہیں آپ کے ہاں ایتھنک لی آپ ایموشنلی جو نا ڈسکنیک ہو گئے اگر مجھے کوئی پوچھے کہ ایموشنلی آج پاکستان ہے تو بڑا کڑوا سا جواب نہیں بلوچ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا پشتون جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ کیا فارے ہو سندھ کے اندر اپنے مسائل ہیں سو ڈریکشن لیس آپ ٹوٹلی بہتے جا رہے کدھر بھی آپ کو لے جائے سو ہم آج دیکھیں ایسی جب قسمہ پرسی کی حالت ہو نا تو اس میں جو نیا ورل آرڈر اگر بنتا ہے ایش جو ہے وہ بڑا سگنفیکنٹ ہے اس میں وہ ہی ملکوں کی بات بنے گی جو آپس میں بات کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک ہے موڈی جی موڈی جی میں بہت ساری خامیاں خوبیاں ووٹیور لیکن وہ کم از کم یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ بہت ضروری ہے بات کرنا لیکن ہم امریکہ کے ساتھ سگنلنگ بھی کریں ہم امریکہ کو بتائیں کہ بھائی ہم بلکل آپ کے آگے لیٹ ویٹ نہیں رہے برکس کے ساتھ ری انگیج کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ موڈی آپ موڈی جی جی پنگ کی میٹنگ دیکھ لیں اتنا سگنیفیکنٹ کہ اس کو اس نے گجرات میں بلائیا وہاں سے شروع ہوا پھر ان کی کھٹائی میں پڑ گیا but again picking up اس وقت آپ یہ دیکھئے گا کہ جو انڈیا چائنا جو جنگ ہوئی conflict تھا اس کے باوجود چائنا انڈیا کا trade بڑھا ہے so if nations understand کے purpose کیا ہے تو اس میں ان کو وہ جگہ مل جائے گی and naturally بہت ساری movements اندر چلیں گی and I think میرا جو تھا وہ یہ تھا کہ left کو ایک space اپنی کرنی چاہیے اور اس کے لیے ظاہر ہے بہت ساری محنت کیونکہ لوگوں سے engage کرنا دیکھیں ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے جیسے ملک جو ہے وہ بچارے جسے کہتے نا رولتے رہیں کیونکہ کوئی ایک thinking آپ کے ہاں اتنی intellectual dishonesty ہے پولیٹیشنز کو چھوڑتے ہیں آپ کے intellectual dishonesty آپ کے معذرت کے ساتھ ہم لوگوں میں صحیح ہیں ہم ہی ہیں ہمارے اکیڈیمکس ہمارے میڈیا جن لوگ کے پاس سوچنے اور بات کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بے ایمانی کرتے ہیں اس صورت میں پاکستان کو چھوڑ ہی دیں مجھے ہمارا شاید کہیں کچھ بن بن جائے لیکن خود ہم اپنا گیم بنانے کی کپیسٹی کیا ہے ہمارے پاس نہیں اور اس میں پتہ سب سے بڑا چیلنج امار آپ ہیں جو ایک نئی ڈیریکشن دینا چاہتے ہیں ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کو یقین دلوانا کہ یار ایک کوئی جادو ہے جو کہ تم خود کروگے اپنے ساتھ and you know you can make it happen تمہیں گوڑوں کے لیے wait نہیں کرنا آپ ایک feudal ایک authoritarian system میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے عام بندے کی سوچ کو اسے rescue کرنا وہ سمجھ رہا ہے وہ جب آپ جائیں جب آپ جاتے ہوں گے اسے بات کرتے ہوں گے وہ بڑا خوش ہوتا ہوگا چھوٹی movements بھی ہیں لیکن آپ کے ہاں مہارنگ بلوچ آپ کے ہاں منظور پشتین ینگ آدمی نکلا ہوا ہے آپ لوگ نکلے میں یار رائیٹ بٹ ایک بڑے لیول پہ ایک بڑی جو ایک authoritarian state ہے اس کو push back کرنا ایک ایسی movement جو کہ ضروری ہے اس کی ضرورت ہے خو پائے گی you know that's a question mark خواتین و حضرات آپ سن رہے تھے ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ کو اس پاڈکاسٹ میں ریڈ روم میں انہوں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سنڈریلا جیسی کہانیاں جو ہے اس پہ انحصار کرنے کے بجائے گوڑو کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے پیر پر خود کھڑے ہوئیں محنت کش طبقے آزاد کر دے گا بلکہ محنت کش طبقہ اپنے آپ کو اپنے آمال کے نتیجے میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر ہی آزاد کر سکتا ہے اور اس میں جب اس کو پکا یقین ہو جائے گا اس کا ایمان اس پر پکا ہو جائے گا کہ اس نے اپنی مدد آپ کھڑے ہو کر اپنے حقوق کے لئے جدو جہد کرنی ہے تو پھر ہی پاکستان کی تقدیر کے اندر ایک بنیادی سٹرکچرل دھانچے کے اندر تبدیلی آئے گی جس کے ہم سب خواہش مند ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا حقیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کیا چین کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کہیں اور خاص طور پہ فوج اور چین اور امریکہ کے درمیان جو کشمکش ہے وہ واقعی بڑی نئی قسم کی باتیں تھی بڑی منفرد قسم کی باتیں تھی تو ہماری طرف سے اور ریڈ روم کی طرف سے آپ آنے کے حوالے سے ہم انتہائی مشکور ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی